اسلام علیکم مفتی صاحب کیا حال ہے ٹھیک ہو خرید ہے سر سر ایک چھوٹا یا مسئلہ سارا اصلاح سار ایری اچھ ایک مندہ فہود ہو گیا ہے وہ اپنے جینے جینے جگہ دے گئے ایسی مسجد دستے ہیں اسی اولاد کوئی گئے اور پیچھے جڑے اس نے ورسہ نہ اس جگہ وہ متنازہ مرائے گئے اسی مسجد دستے نہ دینا چاہے ہیں اس نے متبادل اسی کو پلار لائے کے دے سکنے یا نہیں دے سکنے اس نے بارسہ رساؤں پر رائے دستے ہیں یہ شریعت جس چیز نے اجازت دے گئے بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم زبیر بھائی آپ نے یہ سوال کیا ہے کہ ایک جگہ مسجد کے لیے ایک آدمی نے اپنی مرضی سے وقف کر دیا اب اس کے بعد اس کے اولاد یا اس کے ورسہ جو ہیں وہ اس میں کسی قسم کے اختیار رکھتے ہیں تو پہلی بات ہوئی ہے کہ جب ایک بندے نے بہوش و عواث اپنے مرضی کے ساتھ اللہ کے گھر کے لیے مسجد کے لیے یا مدرسے کے لیے یا کسی بھی فلائی کام کے لیے جگہ وقف کر دیا ہے تو اب اس کی وقف شدہ جگہ اس کے مرنے کے بعد یا اس کی زندگی میں وہ خود بھی اس میں تصرف نہیں کر سکتا تو اس کے ورسہ کیسے تصرف کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اب ان کو کوئی آقا حاصل نہیں ہے جو جگہ مسجد کے لیے وقف ہو چکی ہے اب وہ مسجد ہی ادھر بنے گی جگہ جو مسجد کے لیے وقف کی ہے وہ مسجد کے لیے رہے گی اس کے اندر اس کے ورسہ کو کوئی آقا حاصل نہیں ہے نہ شریع طور پر نہ قانونی طور پر